میز آف مرٹیلٹی پہ بات ہو رہی ہے اور میز آف مرٹیلٹی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انتہائی امپورٹنڈ میجر جو ہے وہ ہے آپ کی میٹرنل دیت یا میٹرنل مرٹیلٹی جیسا کہ ہم سب جانتے کہ پاکستان کے پسپیکٹیو میں بات کی جائے تو پاکستان کی پچاس فیصد سے زیادہ عبادی جو ہے وہ عورتوں پہ محیط ہے جس میں ایک بڑی تعدار ان عورتوں کی ہے جو کہ اپنی ری پروڈکٹیو ابھی ایج میں ہے اور دیئر مرٹیلٹ اور ان کے ہاں بچے پیدا اور ہیں انفورٹنڈیٹلی ہمارا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں میٹرنل دیت بہت زیادہ ہے میٹرنل دیت ہے کیا اس کا بھی اسٹیمیٹ رکھا جاتا ہے تاکہ پولیسی ان پلاننگ کی جائے اس کا ریکرڈ رکھا جاتا ہے میٹرنل دیت کو ڈیفائن کرتے ہیں it is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy irrespective of the duration or the site of pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or it is or its management but not from the accidental or incidental cause میٹرنل دیت جو ہے جی یہ پریگننسی سے شروع فرسٹ ہے سے جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اسے شروع ہو کر ڈیلیوری کے 40-42 دن کے اندر جو کسی پریگننسی ریلیٹیڈ کامپلیکیشن سے جب کسی عورت کی دیت ہوتی ہے اسے ہم میٹرنل دیت کہتے ہیں اب بہت سی ایسی میڈیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی جو ہے وہ دیت ہوتی ہے for example blood clots کا بن جانا for example obstructed labor میں چلے جانا swear bleeding ہو جانا pregnancy induced high blood pressure اور دوسرے infections جو ہے during childbirth جو ہے جو عورتوں کو لگ سکتے ہیں اور childbirth کے بعد بھی 40 دن کے اندر کا جو time ہے وہ بڑا crucial ہوتا ہے جس میں عورتوں کی دیت ہوتی ہیں لیکن یہ تمام جو آپ کے سامنے 28% جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ pre existence medical issues کی وجہ سے عورتوں کی ریت ہوتی ہے blood clots سے 3% کی ہوتی ہے 14% کی ابھی بھی high blood pressure pregnancy میں جو induced high blood pressure سے ہو جاتی ہے these are the medical reasons جب ہم maternal mortality پہ بات کریں گے تو اس کے جو social reasons ہیں پاکستان جیسے ممالک کے اندر وہ بہت زیادہ ہے ہمارا شمال یقیناً نمی ممالک میں جہاں پہ ایک بڑی تعداد خواتین کی during pregnancy اور بچے کی پیدائش کے بعد کے period میں جان بہق ہو جاتی ہے اس میں لوگوں کا گربت کا شکار ہونا timely ان کو medical facilities available نہ ہونا ایسے اعتقاد کے اندر پر جانا superstitious ہو جانا عامل کامل پہ زیادہ یقین رکھنا اور doctors کے پاس مس جانا یہ ایک بہت بڑی بحث ہے اور آنے والے جب جیسی population studies اور dynamics کا subject ہم پڑھیں گے ہم یقیناً اس کے اوپر detail میں بھی جو ہے وہ بات کریں گے بارحال پاکستانوی کے perspective میں صورتحال بہت زیادہ سنگین ہے ایک interesting بات اس میں یہ بھی ہے کہ امریکہ جیسا ملک maternal mortality دنیا کے تمام ممالک میں پائی جاتی ہے امریکہ جیسا ملک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ it is a very advanced and developed world وہ بھی ایک report کے مطابق دنیا کے پچاسوے نمبر پر ہے جہاں بھی maternal deaths بہت زیادہ report ہو رہی ہے no country is free of debt اور یہ issue آج کی دنیا بھی موجود ہے maternal death کا پاکستان کے perspective میں آپ سے ساتھ بات کر رہی تھی تو 186 deaths جو ہے per 1000 live births جو ہے وہ record ہو رہی ہے جو کہ ایک بڑا نمبر ہے اور complications یقیناً خواتین کو ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے deaths جو ہے وہ ہوتی ہیں یہ آپ ایک picture دے سکتے ہیں this is a very sad picture that shows mother is dead and the child is there in the court حاملہ خاتون کی death کے بچے کی پیدائش کی دمیان اگر death ہوئی ہے تو جو remaining children ہیں جو باقی بچے ہیں ان پہ سماجی اثرات ان پہ موشرتی اثرات ان پہ نفسیاتی اثرات وہ بھی بہت گہرے ہوتے ہیں فیملی کا structure جو ہے وہ بکھر کر رہ جاتا ہے اس لیے اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو ہم control کریں اور population studies اور dynamics اس سان کے جو سبجیکٹ ہیں demographers جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں maternal mortality infant mortality child mortality یہ کسی بھی country کی انتہائی important indicators ہیں جو اس country کی medical social political circumstances ان سب چیزوں کو show کرتے ہیں اسی سے ساتھ جو دوسری چیزیں link ہیں جب ہم mortality کو مییت کرتے ہیں تو اس کے اندرے abortion کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی ہے کیا چیز ہے abortion defined explosion of the fetus from the uterus induced abortion جو ہوتا ہے یہ intentional ہوتا ہے اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ جا کے جب آپ pregnant ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو bought کرا دیتے ہیں spontaneous abortion is a premature and naturally ugly expulsion of the fetus from the uterus annual abortion rate جو پاکستان 29 per 1000 women age 15 to 19 ہے you can see the fetus inside our mother womb خدا کی قدرت ہے کہ کس طرح سے یہ قدرتی عمل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے دنیا کی advanced medical facilities mother and child care کے نام پر دی جاتی ہیں پاکستان نے millennium development goal جو کہ سن 2000 میں بنے اور 2015 تک target رکھا اس کے targets کے اندر یہ بات شامل تھی کہ ہم لوگ اپنی infant mortality اور child mortality کو کم کریں گے اور خاص طور پر سماجی امور کی طرف نشاندہ ہی کی جائے گی جس کے وجہ سے infant and child mortality یا maternal mortality ہوتی ہے اس کے بعد اب جو ہمارے sustainable development goal بنے ہیں اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے previous goals کو achieve نہیں کر سکے اور ہم آگے بھی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اسی طرح سے جب ہم میز اور مورٹیلٹی کی بات کرتے ہیں standard right mortality ratio جو ہے یہ بھی ایک ریشو ہے اس کو بھی معلوم کرتے کہ it is a ratio between the observed number of death in a study population ہم population کے لیے segment کو study کرتے ہیں and the number of death would be expected based on the age and sex specific rates in the standard population and the population size of the study population of the same age sex group یہ آپ کو جو standardized mortality ratio ہے it is frequently used in population studies یہ compare کارتا ہے different studies group کو because they are easy to calculate and also because they provide estimate of the relative risk between the standard population and the population which is being studied rate age specific mortality rate this is important measure it is a mortality rate which is limited to a particular age group for example we want to see the number of death in a certain cost 0 to 14 in a given year devised by total number of person 0 to 14 in the same year in the same year we want to to confirm particular age group get under two here I had you I that I he I